بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مخترم السلام علیکم ایک مرتبہ پھر آپ سب احباب کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ملٹی گرافٹنگ کے حوالے سے ہے کہ ہم ایک پودے پر جو ہے وہ کیسے مختلف قسم کے جو فرور لے سکتے ہیں تو یہ جو ویڈیو میں آپ کو پودا نظر آرہا ہے یہ عام کا پودا ہے جو کہ تقریباً اس کی ایج دیر سال کے قریب ہو چکی ہے یہ دیکھیں نیچے سے اتنا موٹا اس کا تنہ ہو چکا ہے تو اس پر میں نے تقریباً ساتھ سے آٹھ قسم کی جو ہے وہ گرافٹنگ کی ہوئی ہے جس میں سے چند ایک گرافٹنگ کامیاب ہو چکی ہیں اور کچھ گرافٹنگ ابھی جو ہے انہوں نے اپنے نئے شگوفے نہیں نکالے تو سب سے پہلے تو میں نے اس گرافٹنگ کو پچھلے مہینے یعنی کہ جولائی کے آخر میں اس کی گرافٹنگ کی تھی اس برانچ پر اور یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کہ اس کے کتنے بڑے لیف ہو چکے ہیں تین برانچز نکر رہی ہیں یہ دیکھیں تو آج جو میں آپ کو ویڈیو شیئر کر رہا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ اس کی ایک اور برانچ پر یہ میں نے گرافٹ لگایا تھا جو کہ ماشاءاللہ سے کامیاب ہو چکا ہے اس کی میں اوپر سے جو ہے وہ اس کو اس پلاسٹک کو ریموو کرنے والا ہوں بہت سارے دوست یہی سوال کرتے رہتے ہیں کہ اس پلاسٹک کو ہم نے کب ریموو کرنا ہوتا ہے تو ان کے لئے یہ ویڈیو بڑی کارامت ثابت ہوگی ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا بہت ساری اور بھی انفرمیشن جو ہے وہ گرافٹنگ کے حوالے سے میں اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں بہت سارے جتنے بھی کمنٹ لوگ کر رہے ہیں ان کے جواب بھی دینے والا ہوں تو چلیے اس پولیتھین کو ہم بڑے ہی احتیاط کے ساتھ ریموو کریں گے تاکہ یہ جو بڑ نکر آیا یہ جو شگوفہ نکر آیا وہ ڈیمج نہ ہو یہ دیکھیں بلکل نئے لیف ہیں یہ دیکھیں تو کیا یہ پلاسٹک ہم مکمل طور پر ریموو کر دیں گے تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہم نے صرف اتنا اس کا حصہ جو ہے اس کو ہم نے ریموو کرنا تھا جہاں سے یہ لیف جو ہیں وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو باقی ہم پھر دوبارہ یہاں پر پلاسٹک کو باندھیں گے تو یہ بھی سوال آپ دوستوں انہیں اکثر کیا ہے کہ یہ پلاسٹک کی پٹی کب اتارنی ہے تو یہ پلاسٹک کی پٹی ہم نے کم از کم دو مہینے کے بعد اتارنی ہے اس سے پہلے اگر ہم اتاریں گے تو یہ جو ہے وہ گرافٹنگ انسیکس بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ خراب بھی ہو سکتی ہے اگر اچھے طریقے سے جوڑ لگ جائے تو پھر آپ اس کو ایک مہینے کے بعد بھی اتار سکتے ہیں تو اب میں کیا کروں گا اس پلاسٹک کو یہاں پر جو ہے وہ دوبارہ سے لگا دوں گا یعنی کہ باندھوں گا تو یہ تو دو گرافٹنگ دوسری کامیاب ہوگئے یہ بھی تقریبا گرافٹنگ کامیاب ہونے کے ملکل قریب ہے چند دنوں کے بعد یہاں سے اس کے بھی شغوفیں نکل آئیں گے تو گرافٹنگ کرنے کے دس یا بارہ دن کے بعد یہ دیکھیں آنکھیں نکلنا تقریبا سٹارٹ ہو جاتی ہیں چھوٹی چھوٹی جب اتنے بڑے لیف ہو جائیں تو پھر آپ نے اس کو اوپر سے اس کی پلاسٹک کو ریموو کرنا ہے اور ایک اور بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ جب شام کا وقت ہو یعنی کہ سورج ڈال رہا ہو اس وقت یہ کام کریں کیونکہ نئی برانچز ہوتی ہیں زیادہ تیز دوب میں آپ نے یہ کام نہیں کرنا جب تیز دوب ہو تو پھر آپ نے اس کا جو اوپر کی پلاسٹک ہوتی ہے اس کو ریموو نہ کریں کیونکہ یہ نئی لیف ہوتے ہیں یہ جلنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو یہ تو ہوگی انفرمیشن کہ ہم نے پلاسٹک کا ریموو کرنی ہے تو اب میں آپ کو ایک اور انفرمیشن دینے والا ہوں جب ہم گرافٹنگ کرتے ہیں تو جہاں پر گرافٹنگ کرتے ہیں نیچے سے یہ دیکھیں یعنی سے یہ بڑ نظر آ رہے ہیں یہ بڑ ہم نے نہیں بڑھنے دینے اگر یہ بڑ بڑھتے رہیں گے تو یہ گرافٹنگ ہماری جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی بلکہ یہ جو شاک ہے ہماری ڈرائی ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خراک ہے وہ یہاں پر ہی سرف ہونا شروع ہو جائے گی یہ جو شگوفیں ہیں چھوٹے چھوٹے بڑ ہیں یہ خراک لینا شروع ہو جائیں گے اور یہاں سے برانچز نکل آئیں گی جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہماری اوپر والی شاک کو خراک نہیں ملے گی جس کی وجہ سے ہماری گرافٹنگ کامیاب نہیں ہوگی تو اس طریقے سے ہم نے ان وڈ کو ریموو کرنا یہ تقریباً سات سے آٹھ دن کے بعد نکلنا سٹارٹ اور جاتے ہیں ایک یا دو مرتبہ یہ کام کریں گے تو آپ کی گرافٹنگ ضرور با ضرور جو ہے وہ کامیاب ہوگی تو یہ ملٹی گرافٹنگ کیا ہے اس پر میں نے ایک یہ یہاں پر میں نے گرافٹ لگایا ہوا ہے ایک یہ ہے دو تین چار پانچ اور چھے چھے گرافٹنگ اس پر میں نے کر دی ہے اور اس کی ایک برانچ میں نے بھی رہنے دی ہے اس کو میں اس لیے رہنے دوں گا کیونکہ یہ جو دیسی کمز کم ایک ورائٹی ہے نا وہ بھی میرے پاس موجود رہے تاکہ جو ہے وہ یہ تقریباً سات مختلف قسم کی گرافٹنگ اس پر جو ہے وہ ہو چکی ہے تو اسی طریقے سے یہ میرے پاس ایک اور پلانٹ ہے اس کے قریب ہی میں نے چھے سے سات فٹ کے ڈسٹنس پر لگایا ہوا ہے اس کے بھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں گرافٹنگ یہ دیکھیں یہ بڑھ نکرہ ہے اور ایک یہ اس طریقے سے بھی آپ کیا پہنا سکتے ہیں یہ پہنانے کا فیدہ یہ تاکہ آپ کو اوپر سے جو ہے وہ گرافٹنگ نظر آتی رہتی ہے اور اگر دو چار دن آپ لیٹ بھی ہو جائیں یہ پولیتھین اتارنے میں اگر آپ کا ٹائم نہ لگے تو پھر بھی جو ہے وہ آپ کی گرافٹنگ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس طریقے سے بھی آپ اوپر سے پہنا سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے مکمل طور پر بھی آپ اس کو کور کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے بڑھ نکر رہے ہیں جس کے نیچے بڑھ نکر رہے ہوں گے وہ آپ کی جو ہے وہ گرافٹنگ کامیاب نہیں ہوگی اس کو آپ نے ضرور بضرور ریموو کرنا ہے ایسا کرنے سے کیا ہے کہ گرافٹنگ آپ کی دس سے پندرہ دن کے اندر ہی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے ایک دو مرتبہ اگر آپ کریں گے تو پھر یہ بڑھ نہیں نکلیں گے اور انشاءاللہ آپ کی گرافٹنگ ضرور کامیاب ہوگی ایک اور سوال آپ دوستوں کا رہتا ہے کہ ہم نے گرافٹنگ کس مہینے میں کرنی ہے یہ بارہا میں بتا چکا ہوں کہ جب موسم تھنڈا ہو تو پھر آپ جولائی سے لے کر نومبر کے مہینے تک ایزی لی گرافٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاں موسم پہلے تھنڈا ہو جاتا ہے بارشیں شروع ہو جاتی ہیں تو اس وقت کر لیں اگر جولائی میں نہیں بارشیں ہو رہی تو پھر آپ گست ستمبر نومبر ستمبر اور اکتوبر یہ مہینے بیسٹ ہیں گرافٹنگ کے حوالے سے تو آپ نے ان مہینوں میں گرافٹنگ کر لینی ہے اور یہ بھی سوال لوگوں نے پوچھا ہے کہ جو ہم نئے پودے لگاتے ہیں سیڈ والے ان کو کب گرافٹ کریں تو یار جب آپ کا تنہ جو ہے وہ پینسل کی مٹائی کے قریب تقریباً ہو جائے تو آپ اس کو گرافٹ کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ کہ آپ نومبر یعنی کہ زیادہ سردی آنے سے پہلے پہلے کوشش کریں کہ جو ہے وہ آپ اپنی گرافٹنگ مکمل کر لیں تو بیسٹ منت تو یہی ہیں اگست ستمبر اور اکتوبر اور بعد میں آپ مارچ اپریل میں بھی گرافٹنگ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اللہ کریم ہم سب کا حافظ و ناصر ہو شکریہ